نمشکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج کل کی محلوں کے بیچ باڈی بلڈنگ کرنے کا کریس سرچ اٹھ گڑ بول رہا ہے اور دمدار مسکل باڈی ڈیولپ کرنے میں محلائے بھی کوئی کور کا سن نہیں چھوڑ رہی ہیں اور شاید یہی کارانہ ہے کہ آج ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک دمدار فیمیل باڈی بلڈر دیکھنے کو ملتی ہے دوستو ہمارا یہ چینل بھی ایسی دمدار فیمیل باڈی بلڈرز کو ڈیڈیکیٹ ہے جہاں پر ہم دنیا مر کی فیمیل باڈی بلڈرز کی لائف شوری آپ لوگوں کے لئے لاتے رہتے ہیں اور اسی کڑی پہ آج کی ویڈیو پہ ہم لے کر آئے ہیں ایک بھی ایسی دمدار فیمیل باڈی بلڈر میشل جین کی موٹیویشنل لائف شٹوری میشل جین یوں تو چائنا کو بلونگ کرتی ہیں پر فیلار وہ یو ایسی میں سیٹل ہو چکی ہیں دوستو میشل جین کا جنم 1974 میں چائنا کے ایک چھوٹے سی قصبے میں ہوا اور وہاں پر وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آگے چل کر وہ ایک باڈی بلڈر بنیں گی پر 1987 میں ان کی فیملی یو ایسی میں سیٹل ہو گئی جہاں کا محول ان کی ہوم کنٹری چائنا سے بلکل الگ تھا یہاں کا فیٹنیس کلچر دیکھ میشل بھی فیٹنیس کے پرتی موٹیویٹ ہونے لگی اور 1996 میں اپنی کچھ پرینٹس کے ساتھ انہوں نے جم میں ورکاوٹ کرنے کی شروعات کی حالکہ اگلے دس سال تک وہ صرف نورمال ورکاوٹ کیا کرتی تھی پر اس بھی چنکارو جان باڈی بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگا اور انہوں نے خود کو ایک باڈی بلڈر کی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا پھر دمدار مسکر باڈی ڈیبلپ کرتے ہوئے انہوں نے باڈی بلڈنگ کانٹیسٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا اور جلدی وہ ایک نیشنل لیور فیمیل باڈی بلڈر بن گئی اور USA میں آنے والے باڈی بلڈنگ ایوینٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے لگی اور پھر سن 2014 میں ہوئے NPC جونیر USA میں دمدار جیت درج کرتے ہوئے انہوں نے پھر پروکارٹ حاصل کیا اور اس طرح وہ ایک پروفیشنل باڈی بلڈر بن گئی دوسری ایک پروفیشنل باڈی بلڈر کی طور پر بھی وہ کافی کامیاب رہی اور آج ان کی گنتی دنیا کی ٹاپ لیول فیمیل باڈی بلڈرز میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ بطور فٹنس موڈل بھی کافی پوپولر ہیں اور وہ کئی فٹنس برانٹس کے لیے موڈلنگ ایسائیمنٹ کرتی رہتی ہیں ساتھ ہی وہ الگ لگ شوشن میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی کافی پوپولر ہیں مہی اگر ان کے باڈی شیٹس کی بات کی جائے تو ان کی عمر لگوک 48 سال ہے مہی ان کی لمبائی 5 فٹ 2 انچ ہے ساتھ ہی ان کا بیٹ 72 کلو کے آس پاس رہتا ہے اور ان کی دمدار بائی سپس کے سائز لگوک 16 انچی ہے دوستو چائنہ کی ایک چھوٹے سی قسمے سے نکل کر دنیا کی ٹاپ لیور فیمیل باڈی بلڈرز میں شامل ہونے والی مشل جن سے جڑی یہ ویڈیو بس یہی تک آپ لوگ اس زمدار محلہ کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور باڈی بلڈنگ سے جڑی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں